موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا اصلح لکم معمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عظیمًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ وَعَارَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا وَفِي بَلَدِكُمْ حَاذَا ناظرینِ گرامِ قدر آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا خاص پروگرام پیغامِ حجت الودا پیغامِ حجت الودا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سمات فرمائی ہیں اس سے پہلے کی سیریز میں مزید کچھ باتیں جو ہماری زندگی سے ہمارے اخلاق سے ہماری دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتی ہیں ان باتوں کو آپ کے گوشت گزار کیا جاتا ہے خطبہ حجت الودا کو اگر آپ از اول تاخر سنیں تو اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا بہت ہی خاص انداز میں اور بہت زور دیتے ہوئے تذکرہ کیا ہے ایک انسان کی جان اس کا مال اور اس کی عزت کی حرمت کا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی جان لے اس کی زندگی کو ختم کرے یا اسے قتل کرے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے قتل اسلام کے اندر حرام ہے یا جانی نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے لا دررہ ولا درارہ فی الاسلام اسلام میں نہ تو نقصان اٹھانا جائز ہے نہ نقصان پہنچانا جائز ہے وہ کسی بھی قبیل کا نقصان ہو اللہ تعالی نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بڑے حسین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساچے میں ڈالا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے اچھی صورت اس سے اچھا خاکا اس سے اچھا نقشہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے بہتر نظر آئے جیسا وہ نظر آ رہا ہے اللہ نے جیسا انسان کو بنایا ہے وہ کامل ہے وہ مکمل ہے کوئی بھی نقش اس کے اندر نہیں ہے کوئی بھی خامی نہیں ہے کوئی بھی کمی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں اگر اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے تو انسان اور اگر کیسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا انسان کو اللہ نے دو آنکھیں بنائی انسان کو اللہ نے دو ہاتھ دیے دو پیر دیے اور کیا ایڈ کر دیا جاتا تو انسان اور خوبصورت لگنے لگتا یا اور کیا کم کیا جاتا تو انسان اور حسین و جمیل نظر آتا ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نہ تو نقص انسان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر اضافہ جیسا اللہ نے بنایا انسان کو اس کی خوبصورتے میں اضافہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت اور اچھا بنایا ہے اب اگر کوئی انسان کو مارتا ہے قتل کرتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے تو اللہ کی بنائے ہوئی ایک خوبصورت چیز کو وہ تلف کرتا ہے وہ برباد کرتا ہے وہ اسے ہلاک کرتا ہے جبکہ دنیا کے اندر کوئی بھی خوبصورت چیز آئبدار کی جائے ختم کی جائے تو یہ معیوب سمجھی جاتی ہے اور اللہ کا یہ شہکار انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی اشرف المخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا قتل اس کی ہلاکت یقیناً بہت بڑا جرم ہے اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر تمہاری جان ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کی جان کب حلال ہوتی ہے یا اسے قتل کرنا اسے ختم کرنا کب جائز ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا خون اس کی جان حلال نہیں ہے اس کا احترام ہر کسی کے اوپر واجب ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی وہ اللہ کے توحید کی گواہی دے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دے تو اس کا خون حلال نہیں ہو سکتا ہے مگر تین صورتوں میں تین صورتیں ایسی ہیں یا تین عامال ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد انسان اپنے خون کو دوسرے کے لیے حلال کر دیتا ہے یا اس کی جان کا احترام اس کی جان کے حرمت ختم ہو جاتی ہے انسان کسی کو قتل کر دے کسی کی جان لے لے تو جان کے بدلے جان نفس کے بدلے نفس یہ قرآن کہتا ہے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اسی طرح سے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے گا یہ اسلامی سزا ہے اور کوئی شخص دین اسلام سے اگر فر جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اس کی گردن ماری جائے گی یہ تین شکلیں تین صورتیں ہیں اگر ان تینوں جرائے میں سے کسی کا ارتکاب انسان نہیں کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا ہے تو اس کا خون حلال نہیں ہے اس کی جان محترم ہے اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی سور مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فسادن فی الارد فکعن ما قتل الناس جمیع اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیں کہ انسانی جان کتنی محترم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے خون کو اس کی جان کو کتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو بغیر کساس کے قتل کیا کسی کی جان لی بلا وجہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی کی جان لیا تھا تو بدلے میں اس کو مارا اگر بغیر کساس کے کسی نے کسی کو مارا یا زمین کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے مارا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو مارا یعنی ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے یہ اسلام کہتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے انسانی جان کو کتنی حمد دی ہے کس قدر اس کو حرمت بخشی ہے اسی طرح سے پساس کے اندر جو قتل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ظاہر سے بات ایک وضاحت میں یہ کر دوں کہ یہ جو تین شکلیں جو میں نے بتائی وہ اپنی جان کو حلال کر لیتا ہے اپنے خون کو حلال کر لیتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اسلامی سسٹم اور اسلامی نظام کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو اور خلیفہ اس کے اوپر قساس لگو کرے گا اور اگر اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی سسٹم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور ایسے کسی گناہ کے مرتقب کو موت کے گھاٹ اتار دے ایسا نہیں ہے تو قساس کا جو اسلام نے نظام دیا ہے وہ بھی انسان کے جان کی حرمت کو بتلاتا ہے کیونکہ قساس کے دریئے سے اسلام انسانی جان کے ہلاکت کے سلسلے کو روکتا ہے اگر قساس نہ ہو اگر کوئی بھی قتل کر کے اور وہ بچ جائے تو ظاہر سی بات ہے قتل کرنے والے جری ہو جائیں گے اور اس جرات کا بہت سارے لوگ اپنی جان کی شکل میں نقصان اٹھائیں گے تو اسلام نے قساس کا نظام لا کر کے اور قساس کی تعلیم دے کر کے دراصل انسانی جان کی حرمت کا خیال کیا ہے اور قتل کے سلسلے کو روکا ہے اللہ رب العزت نے انسانی جان کو جو حرمت بخشی ہے جو اہمیت بخشی ہے اس کے پیشے نظر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں جو مار کے لڑے گئے جو ایک سلسلہ چلا ہے کفار سے ٹکراؤ کا یہ دراصل اسلامی انقلاب تھا اور اس اسلامی انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جنگیں لڑنی پڑیں جنگیں بدر جنگیں اہود جنگیں خندق تبوک خیبر کئی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنی پڑیں لیکن ان تمام جنگوں میں انسانی جان کے زیعہ کا جو تناسب ہے وہ انتہائی کم ہے آپ دوسرے انقلابات کے اوپر آپ اگر نظر ڈالیں گے چاہے وہ فرانسیسی انقلاب ہو چاہے وہ جمہوری انقلاب ہو چاہے وہ کمیونسٹ انقلاب ہو ان انقلابات کو برپا کرنے کے لئے لاکھوں جانے لی گئی ہیں بلکہ کروڑ تک سلسلہ پہنچا ہے طرفین کا کروڑوں جانوں کی نقصان کے بعد لاکھوں جانوں کی نقصان کے بعد تب جا کر کے جمہوری انقلاب پیدا کیا گیا فرانسیسی انقلاب پیدا کیا گیا یا کمیونسٹ انقلاب برپا کیا گیا لیکن اسلامی انقلاب جو دنیا کے اندر برپا ہوا یا اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے جو رکاوٹیں آئیں اس کے لئے جو جنگیں لڑنی پڑیں اس میں کئی جنگوں اور سرائیوں کا تذکرہ ہے لیکن بہت کم جانی نقصان ہوا تقریباً ایک ہزار کے آس پاس تعداد بتلائی جاتی ہے کہ صرف اتنی جانوں کے نقصان پر اسلامی انقلاب آ گیا دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو گیا دنیا کے اندر اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ نے انسانی جان کو کتنا احترام بکشا ہے اور انسانی جان کو کتنی حرمت حاصل ہے اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے اندر بڑی خطرناک قسم کی جنگیں چل رہی تھیں اور معمولی معمولی بات پر جھگڑے ہوتے تھے اور پھر وہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی تھی باپ مرتا تھا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے خون کا بدلہ تمہیں لینا ہے میرے موت کا انتقام تم کو لینا ہے چار مہینہ جو حرمت کا ہوتا تھا وہ چار مہینہ حرمت کا جو ہوتا تھا وہ حرمت کے مہینوں میں تیاری کرتے تھے اور جیسے حرمت کا مہینہ ختم ہوتا تھا تیسے وہ جنگ چھڑ دیتے تھے یہ جنگیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا حربوں کو آوس اور خجرس کے درمیان زمانے سے جنگیں چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دریئے سے انسانی جان کے ان حلاقتوں کا صد باب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی برکت سے قرآن کی برکت سے اسلامی تعلیمات کی برکت سے صدیوں سے آ رہے ان جنگوں پر روک لگا دی انسانی خون کو مزید بہنے سے بچایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام انسانی جان کو احترام بکشتا ہے اور جس کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں دیا آپ نے کہا بے شک تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے پر حرام ہیں جیسے کہ یہ دن یعنی وہ عرفہ کا دن تھا اس دن کا تمہارے یہاں احترام ہے عزت ہے ایسے یہ تمام چیزیں محترم ہیں اور جیسے کہ یہ شہر یعنی مکہ جیسے کہ یہ مہینہ یعنی جلہجہ کا مہینہ یہ محترم ہے اور جس طرح سے یہ شہر مکہ محترم ہے ایسے ہی تمہارے خون تمہاری جان تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے محترم ہیں ان کی حرمت ہے ان کا پاسو لحاظ کیا جائے گا ایسے ہی جیسے تم اس دن کا پاسو لحاظ کرتے ہو اور اس مہینے کا پاسو لحاظ کرتے ہو اور اس شہر کا پاسو لحاظ کرتے ہو تو عرب کی خونریزیوں کو اسلام کی برکت سے روک دیا گیا ناظرینِ گرامی قدر آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے خودکشی میں انسان کیا کرتا ہے اپنی جان کو حلاق کر لیتا ہے حالات سے مجبور ہو کر کے مسائل و مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا اور دلبرداشتہ ہو کر کے اپنے آپ کو حلاق کر لیتا ہے اسلام اس خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اسلام کہتا ہے کہ تم حالات کا مقابلہ کرو تم مسائل سے لڑو اپنی جان کو حلاق مت کرو اپنے وجود کو حلاقت میں مت ڈالو اسلام اس سے منع کرتا ہے اس سے سختی سے رکتا ہے اس کے لیے وعید بطلاتا ہے جو بھی اپنی جان کو حلاق کرتا ہے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ ایسے ہی روز آخرت اپنے آپ کو قتل کرے گا ایسے ہی سزا اس کے اوپر مسلط کی جائے گی کہ اپنے آپ کو اس نے چاکو سے حلاق کیا تھا تو اپنے آپ کو چاکو سے گودے گا اپنے آپ کو اس نے اگر بلندی سے چھلانگ لگا کر کے مارا تھا تو اس کو بلندی سے چھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کو بار بار قتل کرنا پڑے گا یہ سزا اس کو دی جائے گی تو انسان کی جان اس کا وجود اگرچہ اس کا اپنا ہے لیکن اسے وہ ہلاک نہیں کر سکتا ہے اسے وہ برباد نہیں کر سکتا ہے اسے وہ قتل نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جھان کر کے دیکھیں سیرت کی ورک گردانی کریں تو ہمیں قدم قدم پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کا بہت زیادہ احترام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے خوریزی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی ہے جبکہ حالات کے تقاضے ہوتے تھے جبکہ قتل واجب ہوتا تھا لیکن اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افو در گزر کی راہ اختیار کرتے تھے اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے کو ترجیح دیتے تھے آپ بتائیں سمامہ ابن سال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے ہتھیار لے کر کے رسیاں لے کر کے پوری تیاری کے ساتھ سہراؤں میں پھرتے تھے کہ کہیں محمد رسول اللہ مل جائیں گے تو ان کو قتل کر دوں گا اس قدر دشمنی اور نفرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہتھے کیا چڑھتے وہ خود صحابہ اکرام رسول اللہ جمعین کے ہتھے چڑھ گیا گرفتار ہو گیا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہے اس کو پکڑ کر کے لائے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد نبی کے ستون سے بات دو بات دیا گیا کہا اس کو چھوڑ دو اس کو اسی طرح سے بنا رہنے دو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے اور آپ نے پوچھا سو محمد تمہارے ساتھ کیا کیا جائے اس لئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے اوپر احسان کریں تو آپ کا احسان میں مانوں گا میں شکردار رہوں گا اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں اس کا مستحق ہوں کیونکہ میں آپ کا جانی دشمن ہوں میں آپ کو پاتا تو قتل کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے دشمن کے ساتھ لوگ قتل ہی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور آپ آگے بڑھ گئے دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر اس نے یہی جواب دیا تیسرے دن پوچھا پھر اس نے یہی جواب دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے پھر وہ جانے لگا پھر واپس آیا پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا دیکھو اتنے بڑے جانی دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں معاف کر دیا اس لئے کہ آپ انسانی جان کا احترام کرتے تھے فتح مکہ کے بعد کفار کتنی بڑی تعداد میں جو آپ کے دشمن تھے اور جن کے وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا سب آپ کے سامنے حاضر تھے چاہتے تو آپ گن گن کے بتا لے سکتے تھے چاہتے تو آپ ان کو موت کے گھاڑ اتار سکتے تھے ان کے جرائم بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی نے کہا تمہارے ساتھ کیا کروں ان لوگوں نے کہا کہا اللہ کے نبی آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا ہے تو میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تمہارے اوپر آج کوئی سرزنش نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو چھوڑ دیا ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس لئے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تھے اور خاص طور پر انسانی جان کا احترام آپ نے دنیا کو سکھایا تھا اور اپنے خطوے میں اس کا سبق پڑھایا تھا تو آپ نے اپنی پوری زندگی اس کے اوپر عمل کیا تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سردنش کی ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو فقر و فاقع کی ڈر سے زندہ درگور کر دیا تھا مار ڈالا تھا اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا اس طرح کے احتساب کا تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر آیا کیوں آیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جان کے احترام کا سبق دیتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ قتل صرف یہ نہیں ہے کہ کسی جیتے جاگتے انسان کو آپ نے مار دیا قتل کر دیا قتل صرف یہ نہیں ہے قتل یہ بھی ہے کہ مادر رحم میں جو بچوں کو مار دیا جاتا ہے جو دوائیوں کے دریئے سے ان کو ہلا کر دیا جاتا ہے جو ان کا اسقات کرا دیا جاتا ہے یا آبوشن کرا دیا جاتا ہے بلا عذر کے یہ بھی قتل ہے یہ بھی خوریزی ہے پہلے کے دور میں بچے کو باہر آنے دیا جاتا تھا کچھ بڑا ہوتا تھا یا بڑی ہوتی تب اس کو قتل کیا جاتا تھا لیکن اس ترقی آفتہ دور میں مروت انسان کی ختم ہو گئی اب ان بچوں کو ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں آنے دیا جاتا ہے اور ماں کے پیٹ کو ہی ان کی قبر بنا دی جاتی ہے یہ بھی قتل ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کوئی اگر ایسا کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں بریوز ذمہ ہوں اور یہ قتل نہیں ہے یہ جان کو ہلا کرنا نہیں ہے یہ اس کی خام خیالی ہے اگر وہ قتل نہیں کرتا تو وہ وجود صحیح سلامت دنیا میں آتا پلتا بڑتا جوان ہوتا لیکن اس کے آمد کو اور اس کے مستقبل کے ان سلسلوں کو اس نے ختم کیا اور یہ بھی قتل ہے اسی طرح سے اس کی وجوہات قتل کی وجوہات کیا ہوتی ہیں عدم برداشت غصہ اسلام نے غصے کو زبط کرنے کی تعلیم دی ہے تحمل کی تعلیم دی ہے کہ غصے میں آگر کہ آپ کوئی کاروائی کر بیٹھیں یہ بہادری نہیں ہے اپنے غصے کو پی جانا اس میں کمال ہے اور یہ بہادری ہے عموماً غصے میں آگر کہ انسان حملہ کرتا ہے اور ندیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ قتل پر جا کر کے ختم ہوتا ہے تو عدم برداشت یہ سبب ہے قتل کا اسی طرح سے مذہبی تعصب یہ موبلنچنگ جو ہوتی ہے یہ مذہبی تعصب کی بنیاد پر لوگ ایسا کرتے ہیں اسی طرح سے حسد حسد جو اسلام کے اندر حرام ہے اس حسد کی بنیاد پر بھی لوگ قتل کی واردات انجام دیتے ہیں تو قتل اسلام کے اندر حرام ہے اور اللہ و رسول نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ انسان کی جان محترم ہے خطبت حجت الویدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور اور تاقید کے ساتھ اس کی طرف انسانیت کی توجہ مبزول کرائی ہے اور انسان کی جان کی حرمت کو بتلایا ہے اس کا احترام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے خطبے حجت الویدہ کے پیغامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے نبی کے پیغام کو ہماری زندگی کا عنوان بنائے آمین وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی